چلیے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی شرق الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیه واصحابیه اجماعین اما بات آج ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ موضوع انتہائی دلچسپ ہے اور انتہائی مفید موضوع ہے قرآن کریم اور قطب تفسیر اور غریب القرآن مفردات القرآن اور اسی طرح قطب المعاجم اور قوامیس وغیرہ ان سب کا تعرف کرنے کے بعد اب ہم منتقل ہوتے ہیں قطب حدیث کی طرف اور قطب حدیث کا موضوع جیسے قطب تفسیر کا موضوع اہمیت کا حامل ہے ویسے ہی قطب حدیث اور ان کی اقسام یہ موضوع بھی انتہائی اہم ہے اور دلچسپ ہے اور ہر طالب علم کو ان کتابوں کا تعرف ہونا چاہیے اور ان کتابوں سے احادیث اگر دیکھنی ہے تو کیسے دیکھنی ہے اور ہر کتاب کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صرف صحیح احادیث تلاش کرنی ہے تو وہ کہاں سے ملیں گی اور اگر صرف احکام اور مسائل سے متعلق جو ہے وہ سنن سے متعلق اگر احادیث تلاش کرنی ہے تو وہ کہاں سے ملیں گی اور اگر کسی صحابی کی احادیث کی تعداد معلوم کرنی ہے تو وہ کہاں سے ہوگی اور اس طرح دیگر جو مختلف قسم کی انواع حدیث ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو احادیث کی اقسام ان کتابوں سے ملے گی تو صاحب ظاہر ہے کہ جہاں آپ کوئی تحقیق لکھتے ہیں یا تحقیق کا کام کرتے ہیں جہاں قرآنی آیات اور ان کی تفسیر اور ان کے معانی وغیرہ آپ نکل کرتے ہیں وہاں احادیث بھی آپ جو ہے وہ نکل کرتے ہیں اور بلکہ ہر وہ تحقیق جو قرآن و سنت سے خالی ہو وہ تحقیق خالی ہی ہے اس تحقیق کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے اس کو علمی تحقیق نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ادھر ادھر کی باتیں اور واویلیاں تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس کا تعلق شریع علوم کے ساتھ ہے اگر اس کا تعلق شریع علوم کے ساتھ بلکہ جتنے بھی علوم ہیں دینی علوم ان کے اندر آپ کو استدلالات کے اندر مثالوں کے اندر توضیحات کے اندر آپ کو قرآنی آیات اور احادیث جو ہیں وہ واضح طور پر ملے گی حتیٰ کہ اگر آپ علم اللہ کے اندر چلے جاتے ہیں نحو سر وغیرہ کے اندر بھی تو وہاں بھی بطور استشهاد اور بطور دلیل اور استدلال کے قرآنی آیات اور احادیث پیش کی جاتی اقوال سلف پیش کیے جاتے ہیں تو اسی طرح بقاعدہ اگر کوئی موقع پیش کرنا چاہتا ہے کوئی مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہے تو اس کی توضیح بھی قرآن اور حدیث دونوں سے ہوگی قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں اور جب دونوں وہی ہیں تو دونوں حق ہیں اور حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کو ماننا تسلیم کرنا یہ ایمان کا جزء اور ایمان کا حصہ ہے لہٰذا قرآن اور سنت میں تفریق کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے جو اتھارٹی قرآن کی ہے وہی اتھارٹی سنت کی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے واضح ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے اور نبی کی اتاعت کا حکم دیا ہے اور اتاعت رسول تب مکمل ہوتی ہے جب نبی علیہ السلام کی احادیث پر ایمان لائے جائے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خالی قرآن کریم پر ایمان لانے کے ساتھ اتاعت رسول بھی کرلوں گا احادیث کو رد کرنے کے ساتھ یا احادیث کو نظر انداز کرنے کے ساتھ تو یہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ چھوٹا انسان ہے اور یہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں کہ مکمل قرآن کریم پر احادیث کے بغیر عمل ہو سکے کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہی اتاعت رسول کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اتاعت کا حکم دیا وہاں رسول کی اتاعت کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اتاعت کرنے والوں کا جو عجر و ثواب بیان کیا ہے وہاں رسول کی اتاعت کرنے والوں کا بھی عجر و ثواب بیان کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اس طرح متعدد آیات آپ کو اس طرح کی ملیں گی کہ جو کامیابی کا اعلان اللہ کی اطاعت کرنے والے کے لیے ہے وہی رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے بھی اور جو نافرمانی کرنے والے کی سزا اور وعید ہے قرآن اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے وہی رسول کی نا فرمانی کرنے والے کے لیے بھی وعید جو ہے مبارد ہوئی ہے اور جو رسول کی اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے رسول کی نا فرمانی کرتا ہے اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں داخل کرے گا اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے مبین قرآن کریم کا مفسر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بجلی کہ ہم نے آپ کو جو آپ کی طرف قرآن کریم اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو اتارا گیا آپ کی طرف اس کی تبعین اور تفسیر اور وضاحت کریں تو نبی کریم علیہ السلام حقیقت میں قرآن کریم کی تفسیر ہیں اور قرآن کریم کی توضیح ہیں آپ کی احادیث اور ان کو ماننا زوری ہے اب یہ احادیث ہمیں کہاں سے ملیں گی ان کتابوں سے جن کی اقسام آج ہم پڑھیں گے ہم سب سے پہلے تو قطبے حدیث کی انواع اور اقسام پڑھیں گے پھر انشاءاللہ ان میں سے ہر قسم کی تفصیل سے ہم چند ایک کتابوں کا تعرف کریں گے جیسے ہم نے قطبے تفصیل میں کیا قصد سیاستہ کا ہم تعرف کریں گے انشاءاللہ بیزنی اللہ تعالیٰ اور اس میں جو اصحاب کتب سنن ہیں یا اصحاب کتب ستہ ہیں ان کی شروع کیا ہے اور ان کا میعیار کیا ہے صحت اور زعب کے اتبار سے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد قطب المسانید میں سے ہم مصند آحمد کا تفصیلی تعرف کریں گے اور اس کے بعد چند قطب الجوامے جیسے بلوگ المرام وغیرہ قطب الاقام جو متاخر کتاب ہیں ان میں سے بھی چند ایکی طرف انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا قطب المستخراجات قطب الزوائق اور قطب التخریج وغیرہ یہ انشاءاللہ بعد میں اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا مستقل ایک لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بعد میں ہم یہ ارکنیں گے قبل اس کے کہ ہم قطب حدیث کے تعرف میں داخل ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں کون آپ میں سے بتائے گا اسلام علیکم 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 آپ سلام کی ہر بات کولی عملی یا تقریری جس پہ آپ نے ہموشی کا اظہار کیا وہ حدیث کہلاتی ہے ٹھیک ہے آسان تو دیکھئے حدیث اور حدیث ویسے تو جو قدیم ہوتا ہے اس کے مدے مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی قدیم چیز کے مدے مقابل حدیث ہوتا ہے جدید اور حدیث ایک ہی معنے میں آتا ہے لیکن جب اس کی اضافت کسی کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس کی بات کو کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے مراد اللہ کی نبی علیہ السلام کے اقوال اقوال اور تقریرات ہیں مَا اضیفَ اِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَوْلٍ اَوْ فَعْلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ اَوْ صِفَتٍ ایک قول کے مطابق اور بعض علامہ کے ہاں مَا اُضیفَ اِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَوْلٍ اَوْ فَعْلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ محدیثین جو ہیں وہ اوصفت ان کا اضافہ کرتے ہیں خلقیت اور خلقیت 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 اور خلقیت اور صاف اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ بھی اس میں شامل ہیں برحال یہ حدیث کی تعریف ہے اور سنت کی تعریف کیا ہے سنت کی تعریفی وہی جو حدیث کی ہے البتہ اس کے اطلاقات محدیتین اور فقہاء اور اصولیین کے ہاں مختلف ہیں اگر ہم بات کریں سنت کی لوگوی اعتبار سے تو لوگوی اعتبار سے سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ اور راستہ اور منحج طریقہ راستہ اور منحج جس پر چلا جائے یا جسے اختیار کیا جائے اور جب ہم اس کا اطلاق خاص کریں گے نبی علیہ السلام کی سنت تو اس سے مراد نبی علیہ السلام کے اقوال افعال اور تقریرات اور بعض علماء کے ہاں آپ کے عصاف بھی اس میں شامل ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ہے مَا اُضِیفَ إِلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِن قَوْلٍ اَوْ فَعِلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ اَوْ وَسْتٍ نبی علیہ السلام کی طرف جس قول فیل یا تقریر یا وَسْت کی اضافت کیجئے وہ سنت ہے اور اس کے اطلاقات اصولیین کے ہاں یعنی جو علماء اصول ہیں اصول فکر مراد ہے ان کے ہاں سنت سے مراد ہر وہ قول فیل یا تقریر ہے جو استدلال کے قابل ہو یا جس سے کسی شریح مسئلے میں استدلال کیا جا سکتا ہو اسے علماء اصول کے ہاں سنت کہتے ہیں یعنی ہر وہ دلیل جس سے کسی شریح مسئلے میں استدلال کیا جا سکتا ہو اسے علماء اصول سنت کہتے ہیں اور علماء فکر جو ہیں جب فقہ کی کتابوں میں سنت کو ذکر کرتے ہیں تو واجب کے مدد مقابل جو حکم ہوتا ہے یا کوئی نبی علیہ السلام کا قول و فیل ہوتا ہے اس کو واجب کے مدد مقابل جب ہو تو کہتے ہیں سنت جیسے ہم نے فقہ کے اندر پڑھا کہ یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے تو مثلا نماز جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز یہ فرض ہے اور واجب ہے لیکن جو ہم بعد اور پہلے والی سنتیں پڑھتے ہیں یہ سنت ہیں آگے وہ ان کی دو قسمیں ہیں محقق ہے یا غیر محقق آئے تو یہ تقسیم علیک ہے لیکن علماء حدیث کے ہاں علماء یعنی اہل الحدیث کے ہاں جو علماء حدیث ہیں فنہ حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں اس میں ہم کہیں گے نبی علیہ السلام کے اقوال نبی علیہ السلام کے اقوال اور نبی علیہ السلام کی تقریرات اور بعض کے ہاں نبی علیہ السلام کے اوصاب بھی اس میں شامل ہیں مثلا اِنّا وَالْعَمَالُ بِالْنِّيَاتِّ کہ عمال کا دوروبِدہ نیت پر ہے یہ نبی علیہ السلام کی قولی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا سلو کمار آئی تو ہونی و سلی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی قولی حدیث بھی ہے اور فیلی حدیث بھی ہے اس لئے نبی علیہ السلام کے وضوح کے طریقے کے بارے میں حدیث نبی علیہ السلام کے حج کے طریقے کے بارے میں جو حدیث آوائی کرام نے آپ کے افعال اور آپ کے عامال نقل کیے ہیں اور بعض علماء کے ہاں نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو لیکن آپ نے اس پر خاموشی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہو یا خاموشی اختیار کی ہو اس پر کوئی رد نہ کیا ہو تو یہ بھی سنت ہے لیکن یہ سنت تقریری ہے یہ سنت تقریری تقریر کہتے ہیں کسی چیز کا اثبات کرنا کسی چیز کو صحیح قرار دینا یا اس پر خاموش ہو جانا تو یہ حقیقت میں تقریر سے مراد ہمارے ہاں وہ باز تقریر نہیں بلکہ تقریر سے مراد کسی چیز کا اثبات کرنا یا اسے صحیح قرار دینا تو نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا ہو تو یہ اللہ کے نبی کی سنت تقریری ہے وصف بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اصاف ہیں ان کو بھی بعض علمان سنت میں قرار دیا ہے جیسے مثلا نبی علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں آپ کے جسد مبارک کے بارے میں آپ کے لباس کے بارے میں آپ کی سواریوں اور آپ کی تلوار اور آپ کے دیگر جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں حدیث نقل کی جاتی ہیں اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق آپ کا کردار اور آپ کے گھر والوں سے تعلقات مالک سے تعلقات اور سیاسی اقتصادی اور اسی طرح آئیلی افراد یعنی joh افراد پر مشتمل افراد کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو آپ کے احادیث اور سنتیں ہیں یہ سارے عصاف میں اس کو بھی علماء نے سنت میں شمار کیا ہے بساوقات علماء عقیدہ جو ہیں وہ سنت کو بیدت کے مقابلے میں بھی استعمال کرتے ہیں علماء عقیدہ سنت کو بیدت کے مقابلے میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ہر وہ کام جو سنت میں ثابت نہ ہو اسے بیدت کہتے ہیں اور جو ثابت ہو اسے سنت بعض علامہ صحابہ سے بھی اگر کوئی عمل ثابت ہے تو اس کو بھی سنت میں شمار کرتے ہیں چونکہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے تربیت اور پروش تربیت لی اور آپ کی نگرانی میں رہے تو یقیناً صحابی جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو بیدت ہوگا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتیادی گلپی ہو سکتی ہے لیکن اگر صحابہ سے وہ تواتر کے ساتھ عمل ثابت ہے تو وہ بھی سنت کے ہی تابع ہوگا اگرچہ ہم اس کو ان تین اقسام میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی علیہ السلام کا کول و فیر ہو البتہ تقریر میں بساوقات اس کو شامل کیا جا سکتا ہے ہم یہ کیوں تعریفات میں چیزیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ تمام قسم کی جو ہے وہ سنت کے بارے میں احادیث آپ کو ان کتابوں میں ملے گی تمام قسم کی احادیث آپ کو ان کتابوں میں ملے گی اس وجہ سے سنت بساوقات نبی علیہ السلام کے کول و فیر اور تقریر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بساوقات ہر اس دلیل پر جس کو کسی شریح مسئلے میں دلیل بنایا جا سکتا ہو اور بساوقات جو ہے وہ بیدت کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بساوقات جو واجب کے مقابلے میں غیر واجب عمل ہو اللہ کے نبی کا یا آپ کا حکم جس کے اندر وجوب نہ ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں قطبِ حدیث کی انواع یا اقسام کی طرف دیکھئے سب سے پہلے بنیادی طور پر آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں وہ یہ ہیں کہ مسند اور غیر مسند کتابیں اور اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں جب ہم نے غریب القرآن اور اسی طرح قطب الماجم کی ہم نے بات کی تھی تو قطب مسندہ یعنی حدیث میں وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے احادیف کو اپنی سنت سے نبی علیہ السلام تک نکل کیا ہے یعنی صحابی کا کول نکل کیا ہے یا تابی کا یا نبی علیہ السلام کا اس کو سنت کے ساتھ اپنی سنت کے ساتھ نکل کیا ہے ان کو کہتے ہیں خطب مسندہ اور کچھ کتابیں ایسی جو غیر مسند ہیں جن کو ان کتابوں سے نکل کر کے احادیث جمع کی گئی ہیں احکام پر یا مسائل پر جیسے مثلا بلوگ المرام ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو متاخر کتابیں ہیں جن میں صرف احادیث کو بغیر سنت کے جمع کیا گیا احادیث کو مشکات ہے مشکات المصابی ہے یہ غیر مسند کتاب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں مسنف نے اپنی سنت کے ساتھ احادیث کو درج نہیں کیا بلکہ صرف صحابی تک جو ہے وہ اس کی نسبت کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سند نہیں ملے گی اس کی سند آپ کو ان کتابوں میں ملے گی جن کتابوں کا انہیں آخر میں اوالہ یا ریفنس یا تخریج جو ہے وہ ذکر کی آخراج یا فلان یا فلان کر کے ان کے اندر آپ کو یہ تفصیل ملے گی تو مسند کتابیں وہ ہیں جن میں مسنفین نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سنت کے ساتھ نبی علیہ السلام تک پہنچایا ہے بما سنت ان میں احادیث موجود ہیں اور آگے پھر ان کی کئی اقسام آگے پھر ان کی کئی اقسام ہیں جو مسند کتابیں ہیں جیسے مثلا کتب الجوامے ہیں کتب الجوامے ایسی کتابوں کو کہتے ہیں جن میں تمام قسم کی احادیث کو جمع کیا گیا جن میں تمام قسم کی احادیث جمع کی گئی ہو یا تمام قسم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہو جیسا کہ عقیدے کے بارے میں آپ کو احادیث ملیں گی فکی احکام رقائق دلوں کو نرم کرنے کے بارے میں جو احادیث ہیں جس میں یعنی زہد وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور آداب کے حوالے سے پانے پینے کے آداب اور اس کے علاوہ دیگر جو آداب ہیں تفسیر کتاب و تفسیر آپ کو ملے گی سیرت اور تاریخ یعنی مغازی اور سیرت کے حوالے سے کتاب اسیری والمغازی اس عنوان سے آپ کو اس میں بقیدہ چیپٹر ملے گا فتن اور فضائل اور مناقب کے حوالے سے آپ کو بقیدہ چیپٹر اور آپ کو احادیث ملیں گی یہ کتب الجوامے ہیں یعنی جوامے جامے سے جامے کا مطلب تمام قسم کی احادیث کو جن کتابوں میں جمع کیا گیا ہے ساری احادیث مختلف اقسام کی اس کے اندر جمع ان کو کتب الجوامے کہتے ہیں اور جوامے کے اندر ہی مانا موجود ہے میرے خیال میں اس میں بزید اور کرنے کی خاجت اور ضرورت نہیں ہے نہ اس کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے یہ چیز سمجھنے کی اس میں بطور مثال کونسی کتابیں آتی ہیں کتب الجوامے میں سعی بخاری ہے اس کا نام کیا ہے یہ تو ہم نے اختصار کے ساتھ کہتے ہیں سعی بخاری سعی مسلم لیکن اصل اس کا نام ہے الجامع السحی المسند الجامع المسند السحی یا الجامع السحی المسند اس طرح جو ہے وہ الجامع المسند مثلا صحیح مسلم کا نام بھی ہے یہ اس طرح جامع تنزی جامع تنزی جو ہے یہ یعنی اس کو تغلیباً سنن کا نام دیا گیا ہے سنن کتابیں اس کو کیا گیا ہے وگرنہ اصل یہ کتب الجوامے میں سے ہے چونکہ اس کے اندر تفسیر بھی ہے اور اس طرح دیگر اس کے اندر جو نبی علیہ السلام کے آخر میں شمائل بھی ہیں اور صاحب بھی ہیں تو اس اتبار سے یہ یعنی کتب الجوامے کے زیادہ قریب ہے لیکن صحیح ہین سے فرق کرنے کے لیے اس کو کتب السنن میں جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے چار جو سنن کی کتابیں ہیں وگرنہ اصل یہ جامع کتاب ہے جیسے صحیح بخاری مسلم کے اندر کتاب التحید آپ کو ملے گی کتاب التفسیر آپ کو ملے گی کتاب السیر والمغازی مناقب وغیرہ فضائل وغیرہ فضائل سحابہ فضائل انبیاء فضائل سحابہ اور اس طرح جو ہے وہ کتاب التفسیر تاریخ صیرت وغیرہ اس طرح آپ کو جامع تنزی کے اندر بھی یہ چپٹرز اور یہ عنوان اور یہ موضوعات آپ کو ملیں گے یہ پہلی قسم ہے لیکن ہم یہاں اس کو صحیح اور زید کے طور سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں ان میں صحیح حادث بھی ہو سکتی ہیں زید بھی ہو سکتی ہیں مثلا جامع تنزی ہے اب اس کے اندر سید کی شرط نہیں لگائی امام صاحب نے یہ انشاءاللہ جب ہم کتب ستہ کا تعرف کریں گے کتب ستہ کا سیاہ ستہ کا تو انشاءاللہ تب ہم ان پہ بات کریں گے اس کے بعد حدیث کی اقسام میں سے دوسری قسم ہے کتب السنن یعنی یہ انوائی حدیث میں سے دوسری قسم ہے کتب انوائی حدیث میں تو کتب السنن سے مراد ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن میں صرف احکام کی حدیث کو فقی ابواب اور آداب پر مرتب کیا گیا ہے اس میں فقی ابواب اور آداب کے حوالے سے حدیث ہے مثلا کتاب العشربہ کتاب الاپئیمہ وغیرہ اس طرح کر کے اور فقی ابواب معروف ہیں کتاب التہارہ کتاب السلا کتاب السوم کتاب الحج کتاب الزقا وغیرہ اس طرح کر کے ترتیب کے ساتھ یعنی فقی ابواب پر جن کتابوں میں احادیث کو مرتب کیا گیا ہے ان کو کتب السنن کہتے ہیں اب کتب الجوامے اور کتب السنن میں فرق کیا ہے کتب الجوامے اور کتب دیکھیں اللولو المرجان جو ہے اللولو المرجان کتاب جو ہے یہ کتب الجوامے میں سے ہے لیکن یہ غیر مسندہ میں سے ہے یہ غیر مسند کتاب ہے کیونکہ یہ صحیح بخاری مسلم سے لی گئی ہے یہ اس کے تابعے ہیں لیکن یہ مصنف نے اپنی سنت سے ان کو نکل نہیں کیا اپنی سنت سے نکل نہیں کیا تو یہ جیسے بلوگ المرام ہے ایسے یہ بھی کتاب صحیح ہین سے منتخور البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صرف صحیح حدیث پر مشتمل کتابیں ہیں ان میں لولو والمرجان بھی شامل ہے کیونکہ اس میں صرف صحیح حین کی حدیث ہیں برحال یہ تابع صحیح حین کہ اس پر اس کو موضوع باس بنانا میرخال میں یہ مناسب نہیں ہے ہم آگے جب بات کریں گے احکام کی تو انشاءاللہ اسو دکر کریں تو کتب السنن اور کتب الجوامے میں فرق ہی ہے کہ کتب الجوامے میں تمام قسم کی حدیث ہوتی ہیں جبکہ کتب السنن میں صرف فکی احکام اور آداب سے مطالق حدیث ہوتی ہے اس میں آپ کو تفسیر نہیں ملے گی کتاب تفسیر کی حدیث نہیں ملے گی سیرت مغازی اور مناقب اور فضائل وغیرہ کی حدیث نہیں ملے گی اس طرح کر کے تو یہ فرق ہے اس کے اندر اور بساوقات لیکن زوری نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسے ابواب نہ ہوں بعض ابواب آ بھی جاتے ہیں بساوقات ان میں بعض دوسی حدیث بھی درج کر دی جاتی ہیں جو کتب الجوامے میں درج کی جاتی ہیں لیکن بقاعدہ ان کے اندر کتب الجوامے کی طرح تمام قسم کی حدیث درج نہیں کی جاتی مثلاً کتب السنن میں بساوقات آداب کی حدیثیں بھی ہوتی ہیں بساوقات فتن کی حدیث بھی آ سکتی ہیں لیکن تمام قسم کی حدیث ان میں نہیں ہوتی ایک آداب چپٹر اس میں مزید مطلب زائد ہو سکتا ہے لیکن اصل اس میں یہ نہیں ہوتا اچھا جی اس میں بطور مثال کئی کتابیں آ سکتی ہیں یعنی بعض دوسری حدیث بھی درج ہیں خطب السنن میں اس کے اندر مرفوع آدیث بھی ہیں موقوف بھی ہیں مکتو بھی ہیں مرفوع موقوف اور مکتو ان تینوں میں کیا فرق ہے جس کو جواب آتا ہو فوراں جواب دیا کریں تاکہ ٹائم ویس نہ ہو مرفوع وہ ہوتے ہیں جن کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے جب دیکھیں جواب جب جواب بتانا ہونا تو آپ کونفیڈنس کے ساتھ بتایا کریں آپ کو شک تردد نہیں ہونا چاہئے آگے الگ بات ہے کہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے لیکن آپ کے اندر اتنا کونفیڈنس ہونا چاہئے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اتمنان کے ساتھ وسوق کے ساتھ بتائیں ہاں ٹھیک ہے اور راشت صاحب کیا ہوا ہے صحیح جواب دیا آپ نے آپ رکھ گئیں اور کوئی جی جی دوسری کون سے مکتوب اور مرفو موقوف اور مکتوب موقوف وہ ہیں جو کسی صحابی پہ جاڑا کے رک جاتی ہیں شاید صحیح مکتوب وہ میرے ذہن میں آفشین آپ بتائیں آفشین آپ مارے ساتھ ہیں یا آپ ساتھ کوئی اور بھی کام کر رہی ہیں نہیں ہوں میں ساتھ ہی گھر کا کام کر رہی ہوں ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ بیزی ہیں اور بھی کاموں میں خموشی جو ایک تاری ہو جاتی نا اس میں مجھے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بندے دو دو کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں بھر کا ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوسے دراصل مجھے نا وہ مرفو کی ڈیفنیشن تو مجھے بھی یاد نہیں لیکن وہ مکتوب اور اس کی مجھے کنفیوزن ہو رہی ہے چلیے دیکھئے ترتیب آپ اس طرح لگائیں مرفو موقوف مکتوب ترتیب ذہن میں رکھیں مرفو نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو موقوف صحابی تک پہنچتی ہو یعنی صحابی کا کول یا فیل صحابی کا کول فیل یا تقریر جیسے ہم نے حدیث کی تین اقسام کی تھی مرفو موقوف کولی فیلی تقریری تو اس طرح اگر نبی علیہ السلام کے کول فیل یا تقریری کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو اس کو ہم کہیں گے مرفو یعنی کوئی صحابی اللہ کی نبی سے بیان کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا آپ نے کیا یہ آپ کے سامنے کیا گیا کوئی کام اس کو نکل کیا ہے صاحبی کے بارے میں آئے کہ فلان صاحبی نے یہ فرمایا فلان صاحبی کے سامنے یہ کام ہوا یا فلان صاحبی نے ایسے کیا تو یہ صحابی کا کول فیل یا اس کی تقریر جو اس کے سامنے ہوا اس پر خاموشی قدار کرنا یہ صحابی کی حدیث اس کو کہیں گے موقوف اور ٹیسا ہے مکتو مکتو غیر صحابی غیر صحابی کا کول اس کے اندر تابی کا کول بھی آ سکتا ہے تبا تابی کا کسی امام کا کول بھی آ سکتا ہے یہ عام ہے یعنی کسی تابی یا تبا تابی وغیرہ کے کول فیل وغیرہ کو جو ہے وہ مکتو کہیں گے لیکن ایک ہوتا ہے منکتے منکتے اور موقوف مکتو میں کیا فرق ہے بعض طلبہ گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں اور ان کو مکسنگ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے تو مکتو اور منکتے میں کیا فرق ہے مکتو اور منکتے میں کیا فرق ہے میں دیکھتا ہوں کون کون سے حضرات اور خواتین و حضرات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آمنہ آپ خاموش ہیں کیا بات ہے جیسا اکرمت اللہ برکاتہ سلام رحمت اللہ برکاتہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے جو قابل لوگ ہیں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی خاموش خاموشی سی ہے اور سکتا ستاری ہے بارش اور یہ ساتھ مہتر ہیں بلکہ مجھے مغیرہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے طلبہ نے جو ہے وہ بیو اور خرید افروت کے بارے میں مسائل پڑے ہیں لیکن جب میں پوچھتا ہوں تو آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں ہے ایسے جیسے انہوں نے کچھ پڑا ہی نہیں ہوا مجھے تو ایرانگی ہو رہی تھا ہاں ہم نے علم کو یاد بھی رکھنا ہے ایسے تو نہیں نا ساتھ ساتھ ہم بلاتے جائیں حصول حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی مکتو تو آپ نے بتا دیا افساد مہترم منکتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات یا کول تو اللہ کے نبی کی ہو رہی ہو لیکن اس کی سند رک جاتی ہو رک جاتی ہو ٹھیک ہے اس کا بہت آسان پر کیے ہے آسان پر کیے ہے کہ مکتو کا تعلق مطن کے ساتھ ہے اور منکتے کا تعلق سند کے ساتھ ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں اکثر طلبہ اس کو مکس کرتے ہیں چوسن جن کا یہ تخصص نہیں ہوتا حدیث کا اس کو مکس کر جاتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مکتو کا تعلق مطن کے ساتھ ہے اور منکتے کا تعلق سند کے ساتھ یعنی مکتو غیر صحابی کا کول پیل وغیرہ تابی وغیرہ تبا تابی کا اور منکتے وہ حدیث ہوتی جس کی سند متصل نہ ہو جس کی سند متصل نہ ہو یہ مرکو حدیث بھی منکتے ہو سکتی ہے یہ مخبو بھی منکتے ہو سکتی ہے اور یہ مکتو بھی منکتے ہو سکتی ہے کلیر ہے یہاں تک جی ہم کہتے ہیں کلیر ہی ہوگا ہے انشاءاللہ اس نے ازان نہیں کون کون موجود ہیں جی آفشین آمینہ اسمہ اسمہ سمیرہ خالد ارپان قیوم راشد سباہت رفیق نورین بڑی بڑی استیاں موجود ہیں لیکن خموشی بہت زیادہ ہے آپ درہا تھوڑا ایکٹیو ہو اور آگے مزید سوالات آ رہے ہیں چلیے اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے اصول حدیث بھی جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ چلیے تو ہم نے کہا کہ کتب السنن جو ہیں ان کے اندر زیادہ احتمام فکی احکام اور نصائل اور آدار کی حدیث کا کیا جاتا ہے اور ان کو ترتیب کے ساتھ جیسے آپ فکا کے اندر پڑھ کیا آئے ہیں کتاب التہارہ کتاب لیکن بساوقات کتاب کتاب التہارہ کو مقدم کر دیتے ہیں بساوقات کسی اور کتاب کو لیکن عموماً ان کتابوں میں زیادہ تر کتاب التہارہ ہی مقدم ہے لیکن کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر مرفوع موقوف مکتو احادیث ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دیگر احادیث بھی ہوتی ہیں یعنی جیسے کتب الجوامے میں جیسے مثلا نسنف عبدالرزاق ہے نسنف عبدالرزاق یہ کتاب تو بڑی شاندار ہے لیکن یہ بڑا رولہ بنی ہوئی آج کل کتاب اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد عیصوں کے بارے میں گوہان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسے مفقود ہیں اور شیعہ حضرات اور اس طرح جو اہلِ بیدت ہیں مثلا ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں اور ہنفی بھائی ہمارے جو ہیں وہ باز ایسی وسیلے کے بارے میں ایسی عدیث لے کر آتے ہیں جو ان کتابوں سے مصنف عبدالرزاق کا وعلہ دیتے ہیں اور پھر وہ بھی اس جز کا جو جز ہے ہی نہیں مفقود ہے اچھا بھی وہ مفقود ہے تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ مطلب کہ اس فلان جز کے اندر ہے تو برحال اس کے بارے میں جو جز مفقود ہوتا ہے اس کا وعلہ دے دیتے ہیں تو مصنف عبدالرزاق جو ہے عبدالرزاق بن حمام اسنانی علیہمانی رحمہ اللہ تعالیٰ آخری عمر میں نبینہ ہو گئے تھے اور آخری عمر میں ان کو اختلاط وغیرہ بھی ہونے لگ گیا تھا لیکن یہ سکہ امام ہیں اور بلکہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے اسادزہ کے استاد ہیں یعنی شیخ و شیوخ ہیں ان کی سند بہت عالی ہے تو مصنف عبدالرزاق جو ہے یہ ایسی قطبہ حدیث میں سے ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر صرف سنن کی حدیث نہیں بلکہ کچھ دوسری حدیث نہیں اور مرکوب بھی ہیں موقوب بھی ہیں مکتوب بھی ہیں مصنف عبدالرزاق ہے مصنف عبدالرزاق ہے بہت بڑی کتاب ہے یہ تقریباً بیس سے زائد جلدوں میں مختلف اس کے طبعات ہیں اور اس سے بہترین اس کی تحقیق جو ابھی آئی ہے وہ شیخ سعید بن ناصر یا ناصر بن سعید غالباً ہاں شیخ سعید اشتری رحمہ حافظ اللہ مارے استاد ہیں ان سے ہم نے ایک دورے میں پڑا تھا انہوں نے مکمل اس کی تحقیق کی لیکن محمد عوامہ کی تحقیق جو ہے مصنف عبدالرزاق کی اس میں تدلیس ہے چونکہ وہ ہنفی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بعض احناف جو ہیں وہ تدلیس کر جاتے ہیں تو مصنف عبدالرزاق کی جو تحقیق محمد عوامہ کی ہے وہ اس میں بہت زیادہ مقامات پر تدلیس کی گئی ہے انہوں نے بہت زیادہ ہیر پھیر کی ہے اس وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا چونکہ میں نے اس پر بقیادہ کئی جگہ پر میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے اس وجہ سے میں کم بھی کر رہا ہوں موتا امام مالک جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ مرتب کتب حدیث میں منظم کتب حدیث میں سب سے قدیم ترین اور پہلی کتاب موتا امام مالک جو محفوظ فقی ابواب پر مرتب ہم تک پہنچی ہے موتا امام مالک چونکہ امام مالک جو ہے وہ تباہ تابی امام مالک تباہ تابی ہیں اور امام مالک کی سند بہت آلی ہے بساوقات تین واسطوں کے ساتھ بساوقات دو واسطوں کے ساتھ مثلا مالک ان نافع ان ابن عمر دو واسطوں تک اللہ کے نبی تک پہنچتے ہیں یعنی امام مالک اپنے استاد نافع سے نکل کرتے ہیں اور نافع تابی ہیں عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں ان کے ازاد کردہ غلام ہیں وہ ان سے نکل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے اور اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں تو دو واسطوں کے ساتھ بھی ان کے پاس احادیث موجود ہیں اس کے بعد سنن نبی داود ہے سنن نبی داود میں بھی بعض غیر کتب سنن کی احادیث بھی ہیں یعنی آداب کے حوالے سے اور بعض دوسری احادیث بھی اس کے اندر موجود ہیں سنن نسائی کے اندر بھی ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی بعض دوسری احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بعض کتابوں کے اندر جو ہے وہ موقوف احادیث بھی موجود ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی قسم ہے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں تیسی قسم ہے کتب المصانید میں سے ایسی کتابیں ہیں کتب المصانید مسند کتابوں میں سے آگے کتب المصانید اب مسند کے معنی دو ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں مسند کے دو معنی ہوتے ہیں ایک مسند مرفوع حدیث کو کہتے ہیں یعنی جس کی سند مرفوع متصل ہو اور ایک مسند سے مراد یعنی وہ کتاب ہے جس میں ہر صحابی کی روایات کو علیدہ علیدہ درچ کر دیا جائے یا جمع کر دیا مثلا مسند ابی حریرہ اب اس کے نیچے حضرت عبور حریرہ کی تمام حدیث کو اپنی سند کے ساتھ مسند جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں مسند عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کی تمام حدیث ان کے نام کے نیچے مسند عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی حدیث مسند عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس عبادلہ کی حدیث آگے ان کا طریقہ الگ لگ ہے ہر ایک کا کوئی اشرا و بشرا کو مقدم کرتے ہیں کوئی جو ہے وہ اہلِ بدر کو کوئی قبائل کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے کوئی کسی اور اعتبار سے جو ہے وہ یعنی احادیث کو ترتیب دیتے ہیں صحابہ کے نام کے نیچے تو کتب المسانیت سے مراد یہاں ایسی کتابیں ہیں جن میں ہر صحابی کی احادیث کو علیدہ علیدہ اس کے نام کے نیچے درج کر دیا گیا ہے اس میں کئی کتابیں آتی ہیں جیسے مسند عبیدود تیالسی ہے سب سے قدیم ترین کتاب ان کتابوں میں سے وہ یہ ہے بلکہ یہ بخاری مسلم وغیرہ سے بھی مقدم کتاب ہیں محصند عبودو تیالسی اور یہ جو عبودو تیالسی ہیں یہ جو ہے وہ امام محصند رحمہ اللہ تعالی ان کے شیخ و شیوخ میں آتے ہیں اور بعض اندوں میں شیوخ یعنی ان سے بھی نکل کرتے ہیں بلکہ امام محمد بن حنبل کے ان کے بھی استاد میں آتے ہیں ان کے بھی اصادزہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو امام محمد بن مسند ابن ابی شہبہ جیسے مسندق ان کی کتاب ہے ایسے ان کی ایک مسند کتاب بھی ہے مسند ابن ابی شہبہ جس میں صحابہ کے ناموں کے اتبار سے حدیث کو درچ کیا گیا ہے تاریخیں اوپر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دو سو چار جری میں ان کی وفات ہے ابو دو تیالسی کی اور ابن ابی شہبہ کی دو سو پینتیس میں ہے اور امام احمد بن حنبل امام وحلی سلنا ان کی وفات دو سو اکتالیس میں ہے اور ان کی مسند جو ہے انشاءاللہ اس کا ہم تفصیل سے تارک کریں گے چونکہ یہ بڑی اہم کتاب ہے تو اس میں تقریباً مختلف اقوال ہیں پینتیس ہزار چالیس ہزار کے قریب احادیث ان کے بیٹے کے زوائد اگر ملائے جائیں زوائد عبداللہ امن امام احمد ان کے بیٹے کی زوائد احادیث ملا کر جو زائد انہوں نے اپنی سانہ سے نکل کی ہیں ان کو ملا کر تقریباً چالیس ہزار کے قریب اس میں احادیث جو ہیں وہ بنتی ہیں اور یہ بہت بڑا زخیرہ احادیث ہے بہت بڑا زخیرہ احادیث ہے یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر صحابی سے کتنی کتنی احادیث جو ہیں وہ مر بھی ہیں اور بھی کتابیں ہیں مسند الفردوس ہے اس کے علاوہ مسند ابی یالہ ہے مسند ابی یالہ ہے اور بھی کئی کتابیں لیکن میں نے چند ایک مشہور کتابیں یہاں ذکر کی ہیں اس کے بعد ایسی کتابیں جو صحیحین کی طرز پر لکھی گئی ہیں یعنی بخاری مسلم کی طرز پر لکھی گئی ہیں جیسے بخاری مسلم نے صحیح کی شرط لگائی ہے ویسے ان کتابوں کے مسندفین نے بھی اپنے انداز میں ان کے نزدیک یہ صحیح حدیث ہیں اگرچہ دیگر علماء اس کی موافقت نہیں کرتے لیکن ان میں کوشش کی ہے کہ صرف صحیح حدیث کو جمع کریں جیسے بخاری مسلم نے اپنی کتابوں میں صحیح حدیث کو درچ کیا ہے ہم نے ان کو پچھلی اقسام میں کیوں نہیں درچ کیا چونکہ یہ متاخر ہیں کیونکہ یہ متاخر ہیں اس وجہ سے ان کی ہم الگ اقسام بنائیں گے تو جن علماء نے جن محدثین نے صحیحین کی طرز پر کتابیں لکھی ہیں اس میں چند ایک کتابیں جو ہیں وہ مندرجہ زیر ہیں نمبر ایک صحیح ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ کی وفاد تین سو گیارہ عجری میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ان کی وفاد تین سو گیارہ عجری میں ہے اور ان کی کتاب صحیح ابن خزیمہ انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث کو جمع کرنے کی شرط لگائی ہے جبکہ دیگر بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں صحیح حدیث کو جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی مثلا امام ابو دعود ہے امام نسائی ابن ماجہ وغیرہ دیگر آئیمہ انہوں نے صحیح حدیث صرف صحیح حدیث جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی بلکہ اس کے اندر ضعیب بھی ہیں بلکہ ابن ماجہ کے اندر بعض موضوع حدیث بھی ہیں منگرت حدیث بھی ہیں تو یہ انشاءاللہ جب ہم تعارف کریں گے جس پہ ہم بات کریں گے تو صحیح ابن خزیمہ یہ ان کتابوں میں سے ہے جو صحیح ہیں بخاری مسلم کی طرز پر لکھی گئی ہیں لیکن ان میں حدیث ضعیب بھی ہیں لیکن موضوع منگرت حدیثیں ان کے اندر نہیں ہیں شاید ہی کوئی ایک آدھ حدیث ہو لیکن برحال یہ ہے کہ ضعیب حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن ابن خزیمہ ابن حبان اور امام حاکم چونکہ ان کا درجہ جرو تعدیل میں وہ نہیں جو بخاری مسلم کا اس وجہ صاحب جار ہے کہ امامت میں جرو تعدیل میں اس فن کے اندر جتنی مہارت زیادہ ہوگی اتنی ان کی حدیث کی جو مقبولیت ہے وہ زیادہ ہوگی تو امام ابن خزیمہ ابن حبان اور امام حاکم وغیرہ یہ آئیمہ جرو تعدیل میں شمار ہوتے ہیں لیکن یہ متساحلین میں شمار ہوتے ہیں یعنی ان میں تساحل تھا تساحل کا مطلب یہ ہوتا ہے متساحل امام وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے راوی کو بھی سکہ کہہ دے جو کہ سکہ نہ ہو مثلا مجہول راوی جس کے حالات غیر واضح ہیں جس کے بارے میں جرو تعدیل عبارت نہیں ہوئی اس کو سکہ کہہ دیا تو ان کے تساحل کی وجہ سے ان کی کتابوں میں باوجود صحیح کی شرط لگانے کے ضعیف حدیث بھی درج ہوئی ہیں ضعیف حدیث بھی اگرچہ نام ان کا صحیح ہے لیکن ان کے اندر ضعیف ظاہر پڑھنے سے یہی لگتا ہے لیکن ہم کہیں گے یہ صحیح ابن خزیمہ کے ہاں ہے یہ صحیح ابن حبان کے ہاں ہے یہ صحیح ابن سکن کے ہاں ہے یہ صحیح امام حاکم کے ہاں ہے لیکن جیسے صحیح ہین پر امت کا اتفاق ہے یعنی امت کے علماء کا ایسے ان پر اتفاق نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے نزدیک ان کو صحیح ہی نام دیا ہے اور صحیح حدیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے صحیح ابن خزیمہ ہے ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان یہ ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اپنے شیخ کی طرز پر کتاب لکھی لیکن ابن حبان جو ہیں رحمہ اللہ اگرچہ آئیمہ جرہ و تعدیل میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی کتاب کتاب السکات بھی ہے کتاب المجروحین بھی ہے اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں کتاب الجرحی و تعدیل بھی ہے تو برحال اس کے اندر انہوں نے کئی راویوں کو جو کہ مجبول ہیں ان کو سکھا کہا ہے اس پر علماء نے بقیدہ نقد بھی کیا اس پر علماء نے بقیدہ تنقید بھی کی اور نشاندہی بھی کیوں چیزوں کی ابن سکن ان کی کتاب ایک صحیح ہے 353 میں ان کی وفات ہے امام حاکم بقیدہ سب سے پہلے علوم حدیث میں جن علماء نے کتاب لکھی ہے اس میں امام حاکم کا شمار ہوتا ہے امام رام حرمزی جو ہیں عبد الرحمن رام حرمزی ان کی کتاب اگرچہ علوم حدیث میں پہلی کتابوں میں شمار ہوتی ہے المحدد الفاصل بین الرعاوی والوائی لیکن ان کے بعد امام حاکم رحم اللہ تعالیٰ جو ہیں علوم حدیث میں انہوں نے علوم حدیث کی اقسام پر کتاب لکھی اور اس میں کئی قسمیں بنائیں مثلاً امام حاکم رحم اللہ تعالیٰ اگرچہ آئمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں لیکن توثیق میں یہ متساہل آئمہ میں شمار ہوتے ہیں ان کی کتاب مستدرک ہے امام حاکم کے گمان کے مطابق یہ انہوں نے استدرات کیا ہے سیہین کی احادیث پر یا امام مخاری مسلم پر یعنی امام حاکم کا موقف یہ ہے کہ یہ احادیث صحیح ہین میں ہونی چاہیے تھی یہ احادیث جو انہوں نے مستدرک حاکم میں جمع کی ہیں یہ صحیح ہین میں ہونی چاہیے یہ ان کا ایک گمان ہے حالانکہ بخاری مسلم نے اپنی کتابوں میں صرف صحیح احادیث جمع کرنے کی شرط تو لگائی ہے لیکن تمام صحیح احادیث جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی کہ ان کا استدرات کیا جائے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ امام حاکم رحم اللہ تعالیٰ کے گمان کے مطابق انہوں نے یہ کتاب امام بخاری مسلم پر استدرات کیا ہے یعنی ان کو یہ لگا کہ یہ احادیث بھی بخاری مسلم میں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے تھی یا ان کی شروط پر ہیں حالانکہ امام بخاری مسلم نے اپنی کتابوں میں تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی البتہ صرف صحیح حدیث جمع کرنے کی شرط تو لگائی ہے لیکن تمام صحیح حدیث کو جمع کرنے کی شرط امام بخاری مسلم نہیں لگائی کہ ان کا استدرات کیا جائے تو برحال امام حاکم رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب مستدرک میں صحیح این پر امام بخاری مسلم پر شیخ این پر استدرات کیا ہے کہ اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں صحیح علا شرط شیخ این یا رجالو رجالو صحیح یا اس طرح کر کے الفاظ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں تو برحال یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے یا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے بعد اگلی قسم وہ ان کتابوں کی ہے کہ جو کتب السنن کی طرز پر لکھی گئی لیکن ہیں متاخر وہ کتابیں جو کتب السنن کی طرز پر لکھی گئی لیکن ہیں متاخر یعنی ایسی کتابیں جن میں کتب السنن کی طرح صرف سنن اور احکام کی عدیت جمع کی گئی ہیں اور ان میں کتب السنن کی طرح ان میں بھی صحیح اور ضعیف احادیث موجود ہیں جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا کتب السنن میں صحیح احادیث بھی ہیں ضعیف احادیث بھی ہیں ایسے ہی یہ کتابیں جو بعد میں لکھی گئی سنن کی انداز میں یا سنن کی کتابوں کی طرز پر ان کے اندر بھی ترتیب تو وہی ہے جو کتب السنن کی ہے لیکن ان کے اندر احادیث صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں جیسے منتقہ ابن الجاروب کی کتاب ہے تین سو سات میں ان کی وفات ہے سنن دار کتنی ہے امام دار کتنی رحم اللہ تعالیٰ کی یہ سنن ہے لیکن اس کے اندر صحیح حدیث بھی ہیں ضعیف حدیث بھی ہیں لیکن اس کے اندر ایک مختلف فائدہ مند چیز یہ ہے انوکھی چیز یہ ہے کہ امام صاحب مقاعدہ اس کتاب کے اندر بعض حدیث کی علتوں پر بھی گفتگو کرتے ہیں حدیث پر حکم بھی لگاتے ہیں راویوں پر بھی باخت کرتے ہیں اور حدیث کے اندر جو پائی جانے والی علتیں اور جو کمزوریاں یعنی مرادزاق وغیرہ ہے اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ فائدہ ہے اس کتاب کا سنن بہکی امام بہکی کی سنن القبرہ امام بہکی رحم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ بھی سنن کی طرز پر لکھی گئی اور یہ اگرچہ متاخر ہیں چار سو اٹھامن اجری میں ان کی وفات ہوئی ان کتب کے علاوہ جو ہم نے پڑھی ہیں اور ان کے نام وغیرہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جیسے کتب الزوائد ہیں کتب المستخراجات ہیں اور اس طرح کتب التخریج ہیں اور دیگر جو کتابیں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کتب المسانید میں جو طریقہ ترتیب ہے وہ کیا ہے کتب المسانید میں علماء اکرام کے ہاں احادیث درج کرنے کی مدرجہ کے تین طریقے نمبر ایک صحابہ اکرام کے ناموں کو حروف تاجی کے طور سے ترتیب دینا اور پھر ہر صحابی کے نام کے نیچے اس کی حادیث کو جمع کر دینا اپنی سنت کے ساتھ مثلاً علیف سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے عبئی آئے گا کیونکہ عبئی میں سب سے پہلے علیف ہے پھر با ہے لہذا جس صحابی کا نام علیف با سے شروع ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کریں گے پھر با کے بعد اگر کوئی تا وغیرہ آتا ہے علیف کے بعد تو اس کو ذکر کریں گے اگر نہیں آتا تو پھر جو سب سے قریب ترین علیف کے بعد حرف آتا ہے اس کو ذکر کریں گے مثلاً سین ہے تو سامہ بن زہد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بن صحابی ان کی حادیث درچ کریں گے اس کے بعد آگے علیف کے بعد سین ہے سین کے بعد اگر کوئی اور حرف آتا ہے جس نام پر صحابی کا نام ہے تو اس کو درچ کریں گے اس کے بعد انس بن مالک اس طرح گھر کے پھر علیف کے بعد با پھر با کے بعد پھر تا کے بعد اس طرح کر کے منتقل ہوں گے ہم نے کہا تھا نا کہ قطب المصانید سے مراد وہ کتابیں جن میں ہر صحابی کی احادیث کو علیدہ علیدہ اس کے نام کے تحت درچ کیا جاتا ہے لیکن سمند کے ساتھ حدہ تنافلان فلان فلان اس طرح کر کے دوسرا طریقہ محدثین کے ہاں قطب المصانید میں صحابہ کی احادیث کو علیدہ علیدہ درچ کرنے کا ہر صحابی کی وہ قبائل یا انصاب کے اعتبار سے ہیں نصب کے اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے اس میں سب سے پہلے بنو حاشم کو مقدم کیا گیا کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے نبی علیہ السلام کا یہ نصب اور قبیلہ ہے تو بنو حاشم چونکہ تمام قبائل میں سے افضل ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے قریش میں سے بھی بنو حاشم زیادہ مقدم ہیں تو ان میں سے جو مسلمان ہیں نبی علیہ السلام کا نصب ہونے کی وجہ سے اور آپ کا خاندان ہونے کی وجہ سے پھر جو بنو حاشم کے قریب قریب ہیں یعنی وہ بنو عدی ہیں تو ان کو بنو تمیم ہیں تو ان کو یا بنو زہرہ ہیں یا ان کو یا مثلا اس کے علاوہ دیگر جو آتے ہیں بنو مخزوم ہیں حضرت خالد بن ولید کا خاندان ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان ہے بنو عدی یا بنو تمیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے تو اس طرح کر کے پھر جو ان کے قریب ترین نصب میں ان کو ذکر کیا گیا ہے لیکن آغاز بنو حاشم سے کرتے ہیں پھر جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے قریب قریب لوگ ہیں یا نبی علیہ السلام کے قریب قریب لوگ ہیں ان کی نام کے ساتھ ان کی عدیس کو درج کرتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے کتب المصانید میں تیسا طریقہ ہے سبقت اسلام اور افضلیت کے اتبار سے صحابہ کے ناموں کو ترطیب دے کر ان کی عدیس کو درج کرنا اس میں سب سے پہلے عشرہ و بشرہ کو مقدم رکھا گیا جیسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مصاند احمد میں سب سے پہلے عشرہ و بشرہ کی عدیس کو درج کیا ہے عشرہ و بشرہ صحابہ اکرام جس میں ابو بکر سب سے پہلے ہیں عمر خلافہ راشدین سب سے پہلے پھر جو باقی عشرہ و بشرہ دیگر چھے ان کو ذکر کر کے ان کے ہر ایک نام کے نیچے ان کی عدیس کو اپنی سنت کے ساتھ امام صاحب اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ صحابی کے نام سے اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس صحابی سے کتنی احادیث مروی ہیں ہم جب کسی صحابی کا تعرف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے کتنی احادیث مروی ہیں تو کتب المصانیت سے پتا چلتا ہے کتب المصانیت میں آپ ابو رہرہ زیلان کا نام پھولیں وہاں نیچے ساری ان کی احادیث جمع ہیں آپ گن سکتے ہیں کہ ان سے کتنی احادیث ہیں تو ان کتب المصانیت سے صحابی کی احادیث کی تعداد کا بھی علم ہو جاتا ہے یہ فائدہ ہے تو یہ تیسا طریقہ ہے کہ اشرا و بشرا کو مقدم کیا گیا ان کے بعد اہلِ بدر کو ان کے بعد اہلِ بیتِ رزوان کو صلحہ حدیبیہ کے موقع پر یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کے ساسِ عثمان پر تو یہ تین چونکہ ان تینوں کے بارے میں جنت کی بشارت اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ نے دی تو اشرا و بشرا کو آپ نے جنت کی بشارت دی اہلِ بدر کو اللہ نے جنت کی بشارت دی اور اہلِ بیتر عزوان کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ جس نے بھی درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ان کو مقدم کیا اس کے بعد پھر ان سے متعلق جو لوگ ہیں مثلا پھر شہروں کے اعتبار سے بسید سب سے پہلے اہلِ مدینہ کی حدیث صحابہ اکرام میں سے پھر جو مکہ میں رہے ان کی پھر شام میں پھر کوفہ میں پھر بس اس طرح کر کے پھر شہروں کے اعتبار سے آگے حدیث کو ترتیب دیا ہے برحال وہ طریقہ ایک خاص ہے بعض محدثین کے لیکن یہ تین جو صورتیں ہیں تین طریقے یہ عمومی یعنی ایک عام یعنی جو محدثین کے آن کتب المسانید میں امام خطیب بغدادی رحم اللہ اتالہ جو ہیں ابو بکر خطیب البغدادی رحم اللہ پرماتے ہیں کہ یہ آخری طریقہ جو ہے میرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے اور وہ کیا ہے یہ جو امام احمد بن حنبل نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے اشرا و بشرا کو مقدم کیا جا ان کی عادیث کو پھر جو ہے وہ اہلِ بدر اور پھر اہلِ بہتر عزوان اور اس کے بعد پھر دیگر صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار وغیرہ اور پھر جو ان کے آگے غلام ہیں یا مطلب جو ان سے متعلق لوگ ہیں ان کی عادیث کو دچ کیا جائے تو یہ طریقہ امام خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مناسب اور زیادہ پسندیدہ ہے اس کے بعد دوسری قسم ہے غیر مصند کتابیں یہ تو مصند کتابوں کی ہم بات کر رہے تھے دوسری ایسی کتابیں ہیں کتبِ حدیث جو غیر مصند ہیں یعنی جن میں مصند کتابوں سے مختلف موضوعات سے متعلق احادیث کو لے کر جمع کیا گیا ہے لیکن ان میں سند ان کی ذکر نہیں کی گئی ان کی آسانیت کو ذکر نہیں کیا گیا جیسے مصابی و سننہ ہے مصابی و سننہ میں ہر حدیث کی سند علاق علاق ذکر نہیں البتہ شروع میں ایک ہی سند اپنی نقل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ساری اس کی حدیث کو درج کر دیتے ہیں مشکات المصابی ہے کتب الجوامے میں سے لیکن غیر مصند کتابوں میں سے غیر مصند کتابوں میں سے ہے اس کے اندر جو ہے وہ بقاعدہ ہر حدیث کی سند موجود نہیں صرف صحابی کا نام ہے مصابی و سننہ کے اندر صحابی کا نام بھی نہیں ہے صرف احادیث کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے من الصحا اور من الحسان ہم نے اس پہ پہلے بات کر لی ہے اور اس پہ ہم نے پہلے بات کی تو مشکات المصابی اس کے بعد قطب الجوامے میں سے ہے لیکن یہ غیر مسلمت کتابوں میں سے امدت الاحکام یہ صرف احکام کی احادیث میں یہ عبدالغنی مقدسی کی کتاب ہے عبدالغنی مقدسی ان کی وفات جو ہے وہ غالباً 606 اجری ہے 606 اجری ان کی وفات ہے تو امدت الاحکام بہت سارے مدارس میں جامعات وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے اگر مختصر آپ احکام کے بارے میں کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو امدت الاحکام سب سے مختصر ہے اور اس کے بعد جو بلوگ المرام ہے بلوگ المرام کے بعد پھر مشکات المصابی ہے اور پھر آگے اس طرح کر کے جو ہے وہ کتابیں چلتی جاتی ہیں لیکن جو لو لو المرجان ہے وہ کتاب قطب الجوامے میں سے ہے اور وہ صحیح ہین کی صرف احادیث پر مشتمل ہے جبکہ مشکات مصابی اور مصابی اور سننہ یہ صرف صحیح ہین کی حادیث نہیں اس کے اندر تمام قطب حدیث کی جو ہے وہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے اندت الاحکام جو ہے اس میں صرف صحیح ہین کی حادیث ہیں اندت الاحکام کے اندر صرف صحیح ہین کی حادیث لیکن وہ حادیث جو احکام سے متعلق فکی احکام اور فکی ابواب کے انداز میں ان کو ترتیب دیا گیا ہے بلوگ المرام یہ بھی احکام کی کتاب ہے جیسے بلوگ مرام کے نام سے بھی واضح ہوتا ہے بلوغ المرام من عدیلت الاحکام اور اس کے اندر جو ہے وہ فقی ابواب پر کتاب کو مرتب کیا گیا اگرچہ آخر میں کتاب الجامعے کے عنوان سے حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالی نے کچھ آدیس آداب کے حوالے سے اور مختلے مسائل کے حوالے سے بھی طیب کے حوالے سے اور تی موضوعات کے حوالے سے آخر میں کتاب الجامعے کے عنوان سے ذکر کی لیکن اس سے پہلے پہلے جتنی آدیس ہیں وہ ساری کتاب الاحکام سے متعلق ہیں اب ہم نے کئی دفعہ بات کی کہ جی صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے ہم نے کہنا کہ صرف صحیح حدیث کو جمع کیا گیا تو صحیح حدیث کیا ہوتی ہے آخر میں ہم اس کے بارے میں پڑھ لیں تاکہ پھر آگے جب ہم بار بار کہیں کہ صحاہ اور صحیح اور غیر صحیح حدیث وغیرہ اس میں جمع ہے تو ہمیں پتا ہو صحیح حدیث میں پانچ شرطیں پائی جانا زوری ہے ایک تو اس کی سند متصل ہو دوسرا اس کے سے سالم ہو فسق و فجور کے جو اسباب اور آمال ہیں ان سے بجتا ہو اور خلاف مروت کام نہ کرتا ہو خلاف مروت کام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جو اس کی مروت اور اس کی عادت اور اخلاق کے خلاف ہو یعنی عموماً لوگوں کے ہاں وہ ناپسندیدہ عموماً لوگوں کے انہم نصر ایک بہت بڑا محدث اور امام ہے لیکن وہ کیا ہے مسجد میں تھوک رہا ہے مسجد کے اندر دیوار پر تھوک رہا ہے لوگوں کے ایسی اس جانب تھوک رہا ہے جس جانب تھوکنے سے منع کیا گیا ہے پسند سامنے تھوکنے سے منع کیا گیا ہے دائیں جانب تھوکنے سے منع کیا گیا ہے تو مثلا ایسے کام جو مروت اور اخلاق اور عادت کے لوگوں کے مطلب خلاف ہوں مروت عادت اور اخلاق کو کہتے ہیں تو خلاف عادت کام یا خلاف اخلاق جو مقارم اخلاق کے خلاف چیزیں ہیں ان کو خلاف مروت کہتے ہیں تو ان کاموں سے بچنے والا راوی عادل ہے البتہ یہ عرق بات ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر خلاف مروت کام کرتا ہے تو اس کی حدیث مقبول ہیں لیکن اصل یہ ہے مسلمان ہو آقل اور بالگ ہو لیکن حدیث سننے کے لیے حدیث سننے کے لیے شرط نہیں مسلمان ہونا حدیث سننے کے لیے بالگ اور مسلمان ہونا شرط نہیں حدیث بیان کرتے وقت یہ شرط ہے اگر کوئی حالت کفر میں حدیث سنتا ہے اور حالت ایمان میں بیان کرتا ہے تو حدیث مقبول ہے جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گرکل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ جہلیت میں واقعہ پیش آیا تھا جب وہ مشرق تھے لیکن انہوں نے اس کو بیان مسلمان ہونے کے بعد کیا اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام بچپن میں اللہ کے نبی نے کوئی حدیث بیان کی یا ان کے ساتھ کوئی عمل کیا مثلا ان کو دم کیا یا کچھ بھی انہوں نے اس کو نقل کیا لیکن بلوگت کے بعد جیسے حضرت محمود بن ربی ہیں حضرت نومان بن بشیر ہیں حضرت حسنہ حسین ہیں یعنی ان صحابہ اکرام نے یہ ابھی بالک نہیں ہوئے تھے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گیا تو انہوں نے حدیث نقل کی ہیں لیکن بلوگت کے بعد وہ حدیث نقل کی ہیں تو حدیث سننے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں اور بلوگت بھی شرط نہیں لیکن حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسلمان ہونا اور بالک ہونا یہ شرط ہے یہ بات ذہن میں رہے آپ کے تو یہ عادل ہونے سے مرات ہے آپ نے سن تو رکھا ہوگا راوی عادل ہوتی کا لیکن اگر دونوں صاحب دبط اور عدالت کے تو اس کو کہتے ہیں سکا اب یہ شرط جب ہم نے لگائی تو اس سے مبہم مجھول الحال مجھول العین اور کافر بچہ مجنون مبتد فاسق متہم بالقضیق قضاء یہ سارے راوی خارج ہو جائیں مبہم راوی جس پہ جرو تعدیلی جس کے بارے میں واضح نہ اس کا نام ہی معلوم نہیں مبہم کا معنی جس کا نام ہی معلوم نہیں ایک آدمی سے وہ روایت کرتے ہیں وہ آدمی قوم پتہ ہی نہیں اس کا نام ہی معلوم نہیں اس کا نصر ہی معلوم نہیں مجھول الحال اور مجھول علین مجھول حال وہ ہوتا ہے کہ جس سے ایک یا ایک سے زائد راویوں نے روایت لی ہو لیکن اس کے بارے میں جرو تعدیل وارد نہ اور مجھول علین کا معنی بس سے کوئی ایک آدمی لی ہو یا ایک آدمی بھی نہ لی ہو اور اس کے بارے میں جرو تعدیل واضح نہ بعض کہتے ہیں کہ جس کی ذات ہی مجھول ہو برحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے ہمارا موضوع نے کافر بچہ یہ حدیث بیان نہیں کر سکتے مجنون مبتدے بیدتی جو اپنی بیدت کی تعید کرتا ہو اس کو پرموٹ کرتا ہو اس کی تعید میں حدیث بیان کرتا ہو گھڑتا ہو فاسق جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے یا سنگیرہ پر اسرار کرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے یا سنگیرہ گناہوں پر اسرار کرتا ہو متحم بالکذیب جس پر ایک دفعہ بھی جوٹ کی تعمت لگی آپ اندازہ لگائیں کس قدر احتیاط محدثین نے بڑھتی ہے نبی علیہ السلام تک صحیح حدیث کو پہنچانے اور نقل کرنے میں ایک دفعہ بھی اگر کسی پر جوٹ کا الزام ہے نا تو اس حدیث بیان نہیں کرتے تھے اس کو کہتے ہیں متحم بالکذیب جس پر جوٹ کا الزام کذاب جس سے جوٹ ثابت ہو جائے بعض نے کہا متحم بالکذیب کا معنی یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ عام لوگوں کے معاملات میں جوٹ بولنے کی تعمت ہو اور بعض کہتے ہیں کذاب سے مراد جو نبی علیہ السلام پر جوٹ بولتا اور بعض نے کہا کہ جس پر تعمت ہو اور جس سے جوٹ ثابت ہو برحال یہ فرق کیا گیا لیکن یہ سارے اس میں آتے ہیں راوی عادل ہونے چاہیے یہ تیسی شرط ہے عادل اور زابط زابط کا مانع یہ ہے کہ راوی اپنی گواہیات کو محفوظ رکھنے والا اور اس کے دو طریقے ہیں زابط صدر و زابط قمطر زابط صدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ یاد کرنے والا انہیں حدیث کو جب بیان کرنا چاہے بیان کر سکے جب اس سے پوچھا جائے اس کا امتحان لیا جائے اس کا استحضار ہو جیسے امام بخاری سے اہل بغداد نے امتحان لیا تھا جیسے امام بخاری کا اہل بغداد نے سو حدیث دس بندوں کو دے کر دس دس حدیث ان کی سندیں الٹ پلٹ کر دی ان میں قلب کر دیا قلب کا معنی اس کی سند اس کے ساتھ لگا دی اس کی سند ایک ساتھ لگا دی تو امام بخاری نے ان کی غلط حدیث بھی بیان کی اور ان کو صحیح بھی بیان کیا تو اس کا معلوم امام بخاری اپنی حدیث کو یاد رکھنے والے لیکن جس بندے سے پوچھا جائے اس کو پتا ہی نہ ہو اس کی حدیث اُلڈ کر کے پیش کی جائے اس کو پتا ہی نہ ہو تو یہ زبط و صدر نہیں زبط و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ کتابی صورت میں لکھ کر اپنی حدیث کو محفوظ کرنے والا ہو ایسا راوی یہ بڑی اہم بات ہے یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی حافظے سے بیان کرتا ہے اگر وہ اپنے حافظے سے بیان کرتا ہے کتاب سے بیان کرے گا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہاں اگر دونوں سے بیان کرتا ہے یہ ایک الگ بات اگر کوئی حافظے سے بیان کرنے میں معروف نہیں وہ کتاب سے بیان کرنے میں معروف ہے اگر وہ حافظے سے بیان کرے گا تو اس کی روایات کو اس وقت تا نہیں لیا جائے گا جب تک دیگر راوی اس کی تعید نہ کر دیں یہ بات ذہن میں رکھنے آؤ کیونکہ جو کتاب سے بیان کرتا ہے اس نے اپنی کتاب کی تصحیح کی ہے محدیسین کے ساتھ دیگر اپنے جو کلاس فیلو ان کے ساتھ حدیث ہیں ٹھیک ہی ہوتی تو اس شرط سے کسرت وہم کسرت مخالفت اور سوہ حفظ کسرت وہم کا منع بھی سے کسرت سے وہم یہ ہے یا یہ ہے کسرت مخالفت یعنی سکہ اور آبی بڑے بڑے آئیمہ کی مخالفت کرتا ہے کئی حدیث میں مخالفت کی جیسے امام مالک جیسے امام زوری کے شگردوں کے کئی درجات ہیں اب ان میں جو ہے وہ اکثر کی مخالفت کرتا ہے تو ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ تو یہ بھی ایک جرہ قابل جرہ ہے اس کی حدیث کو شاز کہیں گے یا ضعیف کہیں گے اگر وہ مخالفت واقعی موتبر ہے سوہ افس کا مانا یہ ہے کہ حافظہ اس کا جو ہے وہ اس میار کا نہیں جس میار کا محدثین کیا ہونا چاہیے شدت غفلت یعنی غافل ہے اپنی حدیث سے اپنی حدیث سے غافل ہے پتہ ہی نہیں لا پروہ ہے بیان کیا کر رہا ہے بکسرت غلطیاں کرنا حدیث میں اگر ہزار حدیث بیان کی ہے تو اس میں سے جو ہے وہ صرف دو سو صحیح حدیث ہیں باقی ساری غلط ہیں یہ اکثر حدیث میں غلطی کی ہے تو یہ مختلف طریقوں سے محدثین امتحان لیتے تھے راویوں کا اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کرتے تھے لیکن حدیث کا فیصلہ کیسے کرتے تھے یہ شہر میں نے پہلے بتایا تھا کہ دیگر جو بڑے بڑے آئمہ ہیں ان کی حدیث پر ان کو پیش کرتے تھے اگر ان کی حدیث اور اس کی حدیث میں زیادہ غلطیاں ہوتی تو اس کے مطابق اس کا درجہ طے کرتے تھے کہ یہ سکھا ہے یا سکھا تن سکھا ہے سکھا تن حافظ ان سکھا تن متکن ان سکھا تن امام ان یا خالی سکھا ہے یا امام ہے یا متکن ہے یہ درجات ہیں سکھا تن سکھا سکھا تن امام ان سکھا تن دابط ان پھر خالی سکھا ہے پھر آگے صدوق ہے پھر آگے صدوق ان یاہم ہے یا صدوق ان اختلط بیاخیراتی یا مختلف درجات ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں کہیں یہ نہ ہو کہ سارا معاملہ آپ کے انگڑ بڑ ہو جائے تو یہ تیسری شرط کے زمن چیزیں ہیں چوتی شرط ہے اس میں کوئی شزوز نہ ہو شزوز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے بڑے امام یا بڑے ثقہ کی مخالفت کرے جیسے مثلا امام زوری کے شگردوں کے طبقات ہیں پہلے طبقے میں امام مالک امام مالک کی مخالفت کرے یا اس طرح کیا امہ کی تو یہ شاز ہوتی حدیث کوئی علت نہ ہو علت کا معنی یہ ہے کہ کوئی راوی جو ہے درمیان میں گرا ہوا نہ ہو یا اس کا سماع اسے ثابت نہ ہو علت دو طرح کی ہوتی علت خفی اور علت جلی علت جلی تو کوئی بھی دیکھ سکتا لیکن علت خفی بڑے بڑے آئیمہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جیسے امام دار کتنی ہیں امام احمد ہیں امام ابن ابو حاتم رازی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ان کو پکڑ سکتے ہیں ان علتوں اور تنظوریوں کو میں نے یہ یہاں حدیث نکل کی ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں اس حدیث کی شروط یہاں پوری کریں لیکن چونکہ ٹائم کم ہے اگلی میری کلاس ہی ہو چکی ہے تو اسی پر اتفاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ محکم وصل اللہ وسلم علیہ نبینا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم